ان کے بارے میں بیچار چلنا ہے جائے شریعہ دکھ ہر گھتی چاہتا ہے اور دکھ سے سب گھبڑاتے ہیں ایسا کیوں ہے سکھی دکھی پریبھاشا الگ الگ ڈھنگ سے کی گئی ہے ترک شاستر کہتا ہے سکھے نا آتما بیدنیم سکھے اپنے بیدنییں جاننے یوگیا من کی استحتی کا نام سکھے دکھے نا آتما بیدنیم آتما بیدنییں دونوں میں لگتا ہے اپنے بیدنییں جاننے کے لئے دکھے نا اسی کو نیائش آسر کہتا ہے کہ انکول ویدنیتم سکھم پرتکول ویدنیتم دکھم اپنے من کے انکول دیش کال پرستکی کے جاننے سکھے اور من کے پرتکول دیش کال پرستکی کے جاننے سکھے تو آتما بیدنییں اپنے انکال آتما من من منو نکول پرستکی کا نام سکھے من کا پرتکول پرستکی کا نام سکھے یعنی سکھ دکھ کچھ نہیں ہے من کی انکولتا اور پرتکولتا اسی کا نام سکھ اور دکھ ہے ہمارے سکھ دکھ کا ماپ دند من ہے جو چیز من کے انکول ہو گئی وہ سکھ ہے من کی پرتکول ہو گئی وہ دکھ ہے تو من کی انکولتا اور پرتکولتا ہی سکھ دکھ کی نرمارتری ہے سنت لوگ من کی انکولتا پرتکولتا کا جھگڑا مٹا دیتے ہیں تو ان کے جیون سے سکھ دکھ ختم ہو جاتا ہے سم آن صدا رہتے ہیں سم دکھ سکھ سوستھا سم لوشٹ آشن کانچن ختم ہو سم دکھ سوستھ مانے سو اچھی طرح سے سکھت رہنا کنا سوستھ کون ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہو بھائی سوستھ تو ہو بھگوان کہتے ہیں نہیں دکھ سکھ سمان ہو جائے گا تب تم سوستھ ہوگی شریر سے کھانا پینا شریر کی کلیاں کا نام سوستھ نہیں بھگوان سچی پریبھاشا کرتے ہیں یہ دکھ سکھ سمان ہو گئے سوستھ ہو گئے جب تک سکھ دکھ سمان نہیں ہے سکھ دکھ ایک سکھ دکھ سکھ دکھ اس کے بارے میں بہت دنوں سے بیچار جل رہا ہے من کی انکول پریشتی سکھ بن گئی پرتکول پریشتی دکھ بن گئی تو من سے انکولتا پرتکولتا کی عادت مٹا دو من سمان رہے گا تو سوستھ رہو گئے ویسے سکھ تین پرکار کا بتایا گیا ہے بھگوان نے ایک بھدھی جلنی سکھ ایک اندری جلنی سکھ ایک شریر جلنی سکھ بھدھی جلنی سکھ جو ہے وہ کٹھندہ سے ملتا ہے اور سادھن کے بعد کشٹ سے ملتا ہے وہ ساتھوک سے دھولا گیا جو کشٹ سکھ رہو میں کشٹ ہوا پیچھے جا کر کے من کی انکولتا آگئی بھگوان نے کہا پرنامے امرتوپ مم ساتھ سکھم ساتھ سکھم پروکتم آتنا بھدھی پرساد جنی شروع میں ویشک سے مان کر ہوا لگتا ہے یتہ دگرے ویشم پرنامے امرت پرنامے جاکے امرت بنے گا اس کو ساتھوک سکھ کہا گیا ہے وہ آتما اور بھدھی کی سیوگ سے ہوتا ہے ارثات بھدھی جنی ہوتا ہے دوسرا بھدھی سے نیچے ہیں اندریان اور ویشہ اندریوں کا لکش ویشہ ہوتا ہے ویشہ اندری سنگیوگا دے یتہ دگرے امرتوپمم تج سکھم راجسم پروکتم ویشہ اور اندری یہ دونوں ملتے ہیں تو پہلے تو وہ امرت کی طرح لگتا ہے پرنام میں وہ جہر ہو جاتا ہے سنسار کے جتنے سکھ ہیں ویشہ اور اندریوں کے ان سب میں یہ اکھنڈ سے دھانت ہے شروع میں بیشیوں کا سکھ امرت جیسا لگتا ہے پرنام میں جہر ہو جائے گا اس کو راجس کہتے ہیں تامس سکھ کیا ہے جب بدھی اور اندری کے بعد بچا کیا اس تھول شریل جتنا نیچے اتروں گے اس تھول ہوتے جاتے ہیں یدگری چانو بندے چا سکھم و حنم آتمنہ شروع میں بھی اور آخیر میں بھی جو اتنا اس تھول ہے کہ وہ موہ اندھکار پیدا کرتا ہے نیند حالت سے پرماد یہ سب تامس ہیں تامسی آدمی کے پہچان ہے پڑا رہنا چاہتا ہے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے بڑے بڑے لوگ اسی کو سکھ بانتے ہیں تامسی سکھ کو کچھ نہیں کرنا پڑے پڑے رہو ہم جب آئے تھے برج میں تب ایک بللک کل میں کوئی استری تھی اور اس کے بہت پیسے والے رہے تھے اس کی کہانی سنتے تھے چار چھے آدمی اس کو اٹھا کے بیٹھا رہے ہیں شاؤج کے لیے اپنے ہاتھ سے شاؤج بھی نہیں دھو سکتی تھی نوکر لوگ دھو دیتے تھے لوگ اتنی موٹی تھی ہاتھیں نہیں مردہ اور ایسی ستھیتی میں لجیا شرم کوئی کیا کرے گا جو اتنا پرادین ہو گیا بڑے بڑے چار پرش لوگ نہلانا شو اچادی کرانا اکھالی پڑی رہتی تھی تو ایسا تامس سکھ میں اس کا جی بن گیا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی تامس چھوٹتا نہیں ہے جیسے جو مانوش موٹا ہو جاتا ہے خطلا نہیں ہو پاتا کیونکہ تامس چھوٹتا نہیں ہے تامس چھوٹے گا یتدگری وشمیو پرنامے امیرکوک محمد تامس کو بیٹانے کے لیے ساتو گن کا سکھ چھئیے بھگوان نے اس پشت لکھا ہے ساتوک سکھ ستامس سکھ ہٹ جائے گا اور اس کے لیے یتدگری وشمیو پہلے تم کو جہر پینا پڑے گا پرنام میں امرت ہے تو پہلے جہر پینا کیا ہے سادھن کرنا کشٹ کرنا یہ سب چیزیں ساتوک سکھ ہیں گواس کرنا نہیں کھانا تو اس سے اب جیسے ہم بیمار پڑے تو ہمارے ہی پریبار کی ایک لڑکی مونہ بولی ہم نے پہلے کہا تھا کہ ملائیو چاہر کے دودھ کی ہو آپ مات کھا گئے راجس تامس یہ سب بھوجن سے ہٹانا پڑتا ہے شکنہ پدارد کھانے میں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ مید پیدا کرتا ہے اور مید سے موٹا پن اس کو چھوڑنے میں تھوڑا کشت ہوتا ہے کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہو اس کو چھوڑنے میں کشت لگتا ہے اسی لیے ساتوک بھوجن ساتوک قریائیں ساتوک چیشٹائیں یہ جیون کو سکھی رکھتی ہیں لیکن یہ تا دگرے وشمیوں شروع میں یہ سب چیزیں جہر آئیں پرنام میں امرد دیں گی تاتوکم ساتوکم پروکتم آتنا بودھی اس کی ہر قریاء میں بودھی کا پریوگ ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا یہ سب بودھی سے چل بودھی پردھان قریائیں بودھی پردھان بھوجن بودھی پردھان چیشٹائیں آت میں بودھی پرساد اجم کئی ارث ہوتا ہے بھگوان بولے کہ تمہاری ہر قریاء میں بودھی کا پرساد نرملتا رہے گا تو جیون بھرساتوک سکھ کی کمی نہیں رہے گی اور نہیں تو راجس تامس سکھ میں جس کو دکھ کہتے ہیں جائے گا من ساتوک سکھ ساتوک بھوجن ساتوک قریائیں ساتوک چیشٹائیں یہ شروع میں کشٹ دیتی ہے ان کو پالن کرنے میں سیم کشٹ ہوتا ہے مانوشہ کو لکش کشٹ رکھنا چاہیے یہ اتتا دا گری ویش میورا کہ پہلے ہم ویش پیئیں گے وہ ویش امرت ہو جائے گا بھدھی کے سنیوگ سے اور جس کا لکش کشٹ نہیں ہے وہ راجس سکھ یعنی دکھ میں اس کا جیون جائے گا موٹا ہو جائے گا بارہ مہینے بیمار رہے گا اور جیون کاٹنا بھاری پڑ جاتا ہے ڈائی بیٹیز ہو گئی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو نہ کھاؤ تو مرو نہ کھاؤ تو واسناؤں کی چپیڑ مرو اس لیے سارا جیون دکھ میں رہتا ہے ستسنگ سے بدھی ساتھ چکھ ہوتی ہے شرد ہوتی ہے جان جاتا ہے بھائی یہ اندریوں کو سکھ لیں گے بھائی یہ اندری سنیوگات یتتہ دنگر امرتوک مم پرنامیں وشمی پرنامیں جہر جرور ملے یہ بات جب سمجھ لیتا ہے پرانی میں تب اندری سکھوں سے بچنا چاہتا ہے کہ جس چیز کے پرنام میں وش ہے اس کو ہم کیوں گرہن کریں شروع میں امرج جیسا لگتا ہے لیکن بھگوان نے کہا تب پرنام میں تم کو وش اٹھانا پڑے گا وش مانے مرتیو اور اسی لئے بھوک کو مرتیو مانا گیا اپنشدوں میں ایک منتر آتا ہے ستھینے بھرمچرینے دیوہ مرتیو مپاہنت ستھینے سے اور بھرمچرین سے تیوتاوں نے موت کو جیت لیا اس لئے ساری بھاگوات سنانے کے باد مہارکنڈے ہی کہتا ہے کہ منوش مرتیو کو چیز سکتا ہے یدھی مارکنڈے جیسا سیم سیکھڑے اندریوں کو سیم اس لئے ساری بھاگوات ہو گئی اب کیا جور پہی لیکن بولے نہیں ابھی مارکنڈے کتھا ہے شیو کو امرت کیور چلنا چاہیے مرتیو کیور نہیں جانا چاہیے اسری کتھا رہ گئی مہارکنڈے جی نے سنیم سے مرتیو کو جیتا ہمار ہوئے یہ بات باقی رہ گئی تھی اس لئے بھاگوات میں دوبارہ ہتھا شروع بھئی پرکشت چلے گئے شک دیو جی چلے گئے میں بھکتا رہا نہ شروعتا رہا پھر کون سننے والا ہے سارا سنسار سن رہا ہے اسری کتھا باقی ہے اٹھو مارکنڈے کی تیرہ امر بنو تمہارے پاس بنا بلائے ایشور آئے گا بنا بلائے مہادیوجی گئے اور مہادیوجی نے پرنام کیا ایشور نے پرنام کیا تو انہوں نے کہا بھی ارے یہ کیسا کھیل ہے پیشور ہی پرنام کر رہا ہے یہ سب ہم لوگوں کی شکشہ کے لیے ہے اتنی بڑی کتھا باقی تھی جیو کسی پرکار سے سنیم سیکھے پیارگ سیکھے اندریوں کا نیروض سیکھڑے یہ بات باقی تھی اسی کے لیے اتنی بڑی قتھا دوبارہ کہیں گئی بھاگوات تو سماپت ہو گئی تھی چلے بھی گئے وقتہ بھی چلے گئے شروطہ بھی چلے گئے کوئی نہیں رہا لیکن اصلی صدھانت رہ گیا تھا جس کو دینا لکش تھا جیو ساتھوک سکیور چلے اور وہ تھوڑا کٹھن ہے یہ تگرے وشمیوں سے مدب وشپی کے مرنہ نہیں ہے وش میں کشت ہوتا ہے پرارم میں کشت سہنا چاہیے تو نشت پرنام میں امرت آئے گا جو لڑکے لڑکی نا سمجھ ہوتے ہیں کشت سے گھوڑاتے ہیں ان کو جیونے کبھی ساتھوک سک نہیں ملتا وہ راجست آمس میں جیون چلا جائے گا دکھ کبھی دور نہیں ہوگا اور نہ جیون کا لکش وہ پرابت کر پائیں گے اسی لئے پہلے بچوں کو گرکول بھیجا جاتا تھا گھر سے دور وہاں بن میں سنتوں کے پاس کشت سہنا سیکھے گھر میں رہے گا تو تمام چورن چٹنی جیوبہ اندری لو لڑکتا سبیرے سسنجھا تک اسی میں جیون چلا جاتا ہے یہ بناو یہ کھاؤ یہ سواد لو یہ سب چیزیں ہیں اسی چیزیں ہیں جو پرنام میں مرتیوں کی تو ہم لوگوں کو ساتھوک سکھ کا بھاشن ہی نہیں دینا چاہیے ساتھوک سکھ کے لیے لکش بنا کر کے ویسی ہی کریا کرنی چاہیے یہی بھاگوات کا انتیم لکش ہے شکشہ ہے اور جو اس کو نہیں گرہ کرتا ہے بھاگوات کا سار نہیں اس نے اسی کیول سوارت پرائن سانسارک تچھ سوارتھوں کے لیے آڈمبر آدھیا جائے شریہ سانسارک تچھ سوارتھوں کے لیے آڈمبر آدھا سانسارک تچھ سوارتھوں کے لیے رادی گپالا جائے نند لالا رادی گپالا جائے نند لالا رادی گپالا جائے نند لالا بانو ستا عتی بھوری بالا 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 رادی گپالا جائے نند لالا 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 جائے نند لالا جائے گپالا رادی گپالا جائے نند لالا جائے گپالا رادی گپالا جائے نند لالا